اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل مائی سیمپل کوزین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہوں بینہ سفدر اور میں لے کر آتی ہوں آپ کے لیے ایزی ڈیلیشز ریسیپیز تو آج میں آپ کے لیے سمر سپیشل ڈرنکس میں اوریو ملکشیک کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو بنانے میں بہت آسان ہے صرف دسمنٹ میں تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور نہ صرف یہ کے بڑوں کو بہت پسند آتا ہے بلکہ بچوں کی تو جان ہے اس میں اور بچے بہت پسند کرتے ہیں تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے اوریو بسکٹس کے دو پیکٹس لے لیے ہیں پیکٹس کو اوپن کر لیا ہے تو اس میں تقریباً آٹھ بسکٹس ہیں جن میں سے میں نے چھے لے لیے ہیں اور دو چھوڑ دیے ہیں تو اب میں نے ایک بلینڈر جار لے لیا ہے اور ان میں یہ بسکٹس چھے بسکٹس میں بریک کر کے ڈال دوں گی اور کریم کے ساتھ ہمیں یہ بسکٹس ڈال لے ہیں بسکٹس بلینڈر جگ میں ڈال لے کے بعد اب میں نے یہاں پر کورٹر کپ شگر لے لی ہے اور شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لیں گے کیونکہ بسکٹ بھی میٹھے ہوتے ہیں تو یہاں پر اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ نے شگر ایٹ کرنی ہے تو میں نے یہ شگر اس میں ایٹ کر دی ہے اب یہاں پر میں نے ایک دیری ملک چوکلیٹ لے لی ہے اس کو اوپن کر کے اب میں اس کو بریک کر کے اس بلینڈر جار میں ڈال دوں گی اب یہاں پر میں نے تقریباً 300 ملی لیٹر کے قریب بہت ہی اچھا سا تھنڈا کر کے فریش ملک اس میں ایٹ کر دیا ہے اب یہاں پر دو سکوپ میں نے وینیل آئس کریم کے لے لیے ہیں اور اس سے بہت ہی اچھا سا ایک کریمی اور تھک سا اس کا ٹیکسچر بن جائے گا اب ان ساری چیزوں کو بلینڈر جار میں ڈالنے کے بعد ان کو اچھے سے دو سے تین ملٹ تک اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے تاکہ بسکٹس اور چوکلیٹ وغیرہ اچھے سے اس میں بلینڈ ہو جائے یہاں پر میں نے بہت اچھی طرح سے ان کو بلینڈ کر لیا ہے اور اب اسے سرف کرنے کی باری ہے تو یہاں پر میں نے ایک کانچ کا گلاس لیا ہے اور اس میں یہ سارا ملک شیک ایٹ کر دیں گے اب جو دو اوریو بسکٹس ہم نے بچائے تھے ان سے ہم اس شیک کو اوپر سے ڈیکوریٹ کر دیں گے کیونکہ جو چیز دیکھنے میں اچھی لگتی ہے تو وہ کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے تو یہاں میں اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں اب اس کے اوپر سے ہم تھوڑی سی چوکلیٹ کرش کر کے ایٹ کر دیں گے اس سے بہت ہی اچھا اور مزے کا یہ ہو جائے گا تو یہ دیکھئے کتنا آسانی کے ساتھ صرف دس ملٹ میں یہ اوریو ملک شیک بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور بچوں کو تو یہ بہت پسند آتا ہے اور جو بچے دودھ پینے میں نخرے کرتے ہیں تو ان کو اس طرح سے آپ شیک بنا کر دے سکتے ہیں وہ بہت انجوائے کرتے ہیں اس کو اور بار بار آپ سے مانگیں گے اور اس کے علاوہ آپ بڑوں کو بھی یہ دیں اور اپنے گیسپس کو بنا کر دیں بہت مزے کا لگتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اسے ایک لائک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ